ہلو دوستو ہمارے چینل کو آپ کا سواگت اور اس دیو میں بتاؤں گا آپ پکس آٹ سے پندر اغسط کے لئے فوٹو کیسے ایڈٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لکن کو دبا لیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم یہاں پکس آٹ میں آئیں گے اور ایک بیک گراؤنڈ کے لئے فوٹو لے رہیں گے کیونکہ میں نے فوٹو اپنی پہلے سے کٹ آٹ کر لی ہے تو میں ایک بیک گراؤنڈ کے فوٹو لوں گا کے بعد ڈراؤں میں آئیں گے ڈراؤں میں آنے کے بعد یہاں پہ ایمیج پہ کلک کر کے سٹیکر میں جائیں گے اور پھر سٹیکر میں سے اپنا فوٹو پھولے لیں گے فوٹو گئیٹ کرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے کاپی کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ایک امپریٹلیررک کرنے کو اس کو بلک کر دیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد میچ کر دیں گے اور اس کو یہاں بیچ میں لانے دیں گے بیچ لانے کے بعد اس کو ٹرانسفر کریں گے اس طرح سے اور پھر اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ شیئیڈوں کیلئے لگا دیں گے تاکہ فوٹو ریالسٹک لگے اور پھر اس کے بعد کیپسٹی کو تھوڑا کام کر دیں گے اور پھر ایک ایمپٹی لیئرےٹ کریں گے اور ایمیج میں جائیں گے اور پھر کچھ اس طرح کے ایک فوٹو کو لے لیں گے اور اس کو یہاں پہ سائیڈ میں لگائیں گے اور پھر جاگے تھوڑا سی کیپسٹی کو کم کر دیں گے اور اس کے بعد ایس کے اپسن میں جائیں گے جاکہ اس کی بھی کیپسٹی کو ہلکہ کر دیں گے اور یہ ہارڈنس کو بھی پچاس پرسنٹ تک کر دیں گے اور پھر اس طرح سے کچھ سائیڈ کا ایریس کر دیں گے فوٹو کو جتنی اچھی طرح سے آپ ایریس کریں گے اتنا ہی اچھا لگے گا اتنی اچھا اور ریالسٹک لگے گی فوٹو تو فوٹو کو اچھی طرح سے ایریس کریں گے سائٹ کی جو ٹھیک نئے لگ رہی اس کو ایریس کر دیں گے اور پھر اسے ایریسر میں جائے کیپسٹی کو بڑھا دیں گے اور ہارڈنس کو بڑھا دیں گے اور تک کہ یہاں کے جو نیچے پہاڑ وڑھا اس کو زوم کر کے یہ جو دھوہ آ رہا ہے اس کو ایریس کر دیں گے اچھا طرح سے اور پھر یہاں لیئر کے اپشن میں سے ایک اور ایمٹیڈ لیئر ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے ایمیج میں آئیں گے ایمیج میں سے ایک فلیک کا ایمیج لے لیں گے کچھ اس طرح سے اور پھر یہاں سے اپشن میں سے آکے ڈائرکن پہ لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے اپنی کپڑے پہ پھر اس کے بعد ریسر پہ کلک کر کریں گے یہ جو باہر کی طرف تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس کو ایریس کر دیں گے کیپسٹی کو کم کر دیں گے تو آپ کو ایریس کرنے میں آسان ہی ہوگی ٹی شیٹ کا جو ہیسا چھوٹا اس کو میں ڈراؤ کر لیتا ہوں پہلے موسیقی 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 لائٹ میں آئیں گے اور ایکسپوزر کو بڑھائیں گے اور کانٹریسٹ کو کم کریں گے اور ہائی لائٹ کو بھی تھوڑا بڑھائیں گے اور شیڈو کو بھی تھوڑا بڑھائیں گے پھر اس کے بعد تیسری اپٹین پہ آئیں گے اور ٹیمپریچر کو تھوڑا کم کرنے ہی سوری ٹیمپریچر کو ناروار پہ ہی رنگنے دیں گے اور ٹیمپریچر کو تھوڑا بڑھائیں گے اور ویبریچر کو بھی بڑھائیں گے پھر اس کے بعد چاہتے اپٹین پہ آئیں گے اور یہاں پہ کلیریٹی کو تھوڑا بڑھائیں گے پھر اس کے بعد پاس پہ اپٹین میں آئیں گے اور یہاں نوائز ریڈکشن کو بڑھائیں گے اور اب ہماری فوٹو آلماسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے تو اب ہم اس فوٹو کو سیو کر لیں گے اور پھر اپنی آگلے فوٹو کی طرف بڑھائیں گے دوسرے فوٹو ایڈٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے پکس آٹ میں آئیں گے اور ایک فوٹو کو کٹ آؤٹ کر لیں گے میں نے فوٹو پہلے اس کٹ آؤٹ کر لیا تو اس لئے میں وائٹ پہ گراؤنڈ لنگا اور پھر اس کے بعد یہاں اسٹیکر میں آکے اس کو جو کٹ آؤٹ کیا اس کو لے لوں گا اور پھر یہاں ایف ایکس میں آئیں گے اور ایس ڈی آئر پہ سیلکٹ کریں گے اور تھوڑا یہ فیٹ کم کر دیں گے اب پھر اس کے بعد دوبارہ ایف ایکس میں جائیں گے اور بلیک این وائٹ پہ سیلکٹ کر لیں گے اور یہ سائٹ کا ایسے کو ایریس کر دیں گے سب چیرے پہ رہنے دیں گے پھر اس کو سیلکٹ کرنے کے بعد دروہ میں آئیں گے دروہ میں آنے کے بعد ایک ایمیج لیں گے اس کو لینے کے بعد یہاں دارکن پہ سیلکٹ کر لیں گے تو میں پہلے سے آج ہی طرح سے فوٹو پہ فیٹ کر لیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی